سلام علیکم وآلہ وسلم پیریٹس میں جو ہے نا دیکھیں ہم پیریٹس ہوں تو ایسی صورت میں نہ تلاوت ہے قرآن جائز ہے نہ قرآن کی تعلیم جائز ہے دو چیزیں ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے ایک ہے تعلیم حاصل کرنا قرآن پاک پڑھنا سیکھنا یا حفظ کرنا اور ایک ہے ویسے ہی تلاوت کرنا گھر میں بیٹھے ہیں تلاوت کریں تو تلاوت کرنا تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے حالت حیز میں نہ نفاس میں تعلیم حاصل کرنے کی غرص سے گلفز پہن کے قرآن پاک کو پڑھنا تعلیم حاصل کرنا حیز کی حالت میں نفاس کی حالت میں یہ جائز ہے مالکی مذہب میں ہنفی شافعی اور ہنبلی میں یہ بھی جائز نہیں بس